اسلام علیکم آج میں آپ ایک سفر دست قسم کا بالوں کی کروت کے لیے سپر ہیر آئل بنانے کے لیے جو نسخہ ہم گھر میں بناتے ہیں اور ہمارے دوا خانے پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ان کو بالوں کے گرنے کے لیے ان کے پاس بہت سی لڑکیاں آتی ہیں تو یہ میں نسخہ ان کے لیے تیار کرتی ہوں اپنے مدب پر بھی یہ ہمارے ایوز کیا جاتا ہے اور گھر میں ہم سب فیملی والے ہمارے بزرگوں کے وقتوں سے یہی نسخہ استعمال کر رہے ہیں بہت اچھے اس کے ریزارٹس ہیں اس سے گرتے بال رک جاتے ہیں بال گرنا باندھو جاتے ہیں بال اگر پتلے ہیں دو موہیں وہ بھی چھیک ہو جاتے ہیں اگر بال بالکل پتلی سے ایسے چھٹیا رہ گئی ہے کچھ ہی دینوں کے استعمال کرنے سے کھنے ہو جائیں گے اور اس کو اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو پانچ فٹ تک بال لمبے کیا جا سکتے ہیں اور اس کو مسلسل استعمال کرنے سے کسی قسم کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور ساتھ میں اگر مسلسل استعمال کرتا ہے اس کا دماغ بھی خشکی نہیں ہوتی دماغی خشکی نہیں ہوتی نیم کی کمی ہو جنے نین اچھی آتی ہے اس کے استعمال سے خاص طور پر یہ جو تعلیمین لوگ ہوتے ہیں تعلیمین بچے بچیاں ہوتی ہیں اگر ان کو یہ استعمال کرائے جائے تو اس کے استعمال سے ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس ہیل مین جو قدرتی جڑی بٹیاں استعمال کی جاتی ہیں اور جو جو آئل یوز کیے جاتے ہیں ان کی مکمل تفصیل میں آپ کو اس وڈیو میں بتاؤں گی اس میں جو خاص طور پر آئل اسمال کی جاتے ہیں وہ ہرپس سے تیار کیے ہوئے آئلز ہوتے ہیں یعنی اسینشل آئل نہیں ہوتے ایڈیفیشل نہیں ہوتے اور اس میں کسی قسم کی خشکوں کا بھی اسمال نہیں کیا جاتا ہے بلکل نیچرل آئل سے ہوتے ہیں سیڈ آئل ہوتے ہیں وہ اس میں اسمال کیے جاتے ہیں ان کے اندر چکنائی بھی کم ہوتی ہے اور یہ جلدی جلد ہوتے ہیں سکن کی جو لیئرز ہیں ان کو بھی ہیلڈی رکھتے ہیں اور بالوں کو بھی ہیلڈی اور شائنی اور بیوٹیفل گوڈ لکنگ ہیرز ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے اور ساتھ میں نبائی خشکی بھی ختم ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو کوئی خاص قسم کے احتیاطوں کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل جب چاہیں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو روزانہ نہیں تو ہفتے میں کم از کم دو بار ضرور بالوں کی جڑوں میں اچھے طرح اس کا مساج کریں اس کے اندر جو اجزہ استعمال کرے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے جو آئلز ہیں ان کی جیٹیلز آپ کو بتائے جائیں گی سب سے پہلے جو اس کے اندر آئل یوز کرے جاتا ہے کوکونٹ آئل ہوتا ہے اس کے علاوہ اشنا اور ناغر موتھا یہ دو جڑی بوٹی ہیں جو بالوں کو کھنا کرتی ہیں اور بالوں کی گروہت کے لیے بہت ہی اچھے اثرات کی حامل ہے یہ اس میں شامل کی جاتی ہیں اور اس کے اندر آملہ ریٹھا جو دنیا میں مشہور ہے بالوں کی خشکی اور بالوں کی سکری کو ختم کرنے کے لیے اور بالوں کے جو پتلہ پن ہوتا ہے بال بلکل باریک ہوتے ہیں جلدی چوٹ جاتے ہیں دو شاخے ہو جاتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہیں یہ ہی اس کے اندر یہیوز کرتی ہیں داڑی ہوتی ہے وہ اس میں یہیوز کی جاتی ہے افتی مون ہوتا ہے افتی مون کے ساتھ اس میں رتن جوت کا تیل بھی یوز کہہ جاتا ہے خوشک دھنیاں کا جو تیل ہوتا ہے وہ یوز کہہ جاتا ہے اس کے اندر کافی آئلز یوز ہوتے ہیں اس کے بعد پھر جب یہ تیار ہو جاتا ہے آخر میں اس کے اندر بدا ملوغن لائے جاتا ہے بدا ملوغن کے جو مقدار ہوتی ہے ایک مخصوص مقدار میں اس کے اندر شامل کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اثرات بہت زیادہ قوی طاقتور ہو جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے سے دمائی خوشکی بھی ختم ہوتی ہے اور ایسے نوجوان ایسے تالیب علم جو ہوتے ہیں جن کو دن رات مطالعہ یعنی پڑھنے پڑھانے کا شغل ہوتا ہے ان کے لیے یہ اس لیے بہت مفید ہے کہ یہ تیم پڑھائی سے آنکھوں کو پینائی کو برا اثر ہوتا ہے زیادہ دیر تک کسی جگہ کو یعنی بکس کو دیکھتے رہنا باری باری کتفاظ کو پڑھنے کی وجہ سے جو ویکنس ہو جاتی ہے آئیس کو وہ اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دماغ میں ترابت پیدا کرتا ہے آنکھوں کی جو وینز ہوتی ہیں ان کے اندر خوشکی کو ختم کرتا ہے اس لیے اس کے بہت اچھے اثرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو آئل ہیں وہ جڑی بوٹیاں ہیں وہ آئل جو اس کے اندر ویس کیا جاتے ہیں جن جڑی بوٹیاں کو ان میں ڈالا جاتا ہے ان کی ڈیٹیلز اس طرح ہیں کہ آپ نے روزانہ جب اس آئل کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو جڑی بوٹیاں ہیں اس کی جو مکتاری ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ آملہ جو ہوتا ہے اس کے اندر تقریباً ایک ٹائم میں جو ایک پرسند کے لیے بنایا جاتا ہے پچاس گرام آملہ ڈالتا ہے پچاس گرام ڈیٹھا پچاس گرام سکھاکائی ڈالتی ہے یہ تینوں ہم مدن ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو باقی اجزہ ہیں ان کے الگ الگ وزان ہوتے ہیں خاص طور پر یہ جو رتن جوت ہے اس کے اندر تقریباً بارہ گرام ڈالتی ہے اس کے علاوہ جائفل اس میں شامل کی جاتی ہے بارہ گرام اس کے علاوہ اس کے اندر افتی مون ہوتا ہے اشنا اور ناغر متح ہوتا ہے یہ تقریباً بیس بیس گرام شامل کیے جاتے ہیں اس کو اچھی طرح پانی کے اندر بیسنے کے بعد پانی میں اس کو بھگو دیے جاتا ہے پندرہ دن کے لیے اس کو مسلسل بھگو کے رکھتے ہیں پندرہ دن کے بعد اس کو جب یہ اچھی طرح بلکل پانی کے اندر حل ہو جاتی ہے جڑی بوٹیاں اس وقت ان کو نکال لیا جاتا ہے نکال لے کے بعد مطلب اس کو اس طرح چھانی میں چھانا جاتا ہے چھانا جاتا ہے جس طرح اس کو جیسے چائے کی پتی چائے پکانے کے بعد چھان لی جاتی ہے اور صرف چائے کو یوز کیا جاتا ہے اسی طرح اس کے اندر سے جو اس کا اثر نکلا ہوا پانی ہوتا ہے وہ اس کے اندر آئل میں شامل کیا جاتا ہے تو اس آئل کو بنانے کے لیے اس پانی کو اچھی طرح آئل کیا جاتا ہے اس کے بعد ایک ایک کر کے تمام روغنیات اس میں شامل کر دی جاتے ہیں تو یہ جو بنانے کی تیاری کا مرلہ ہے آپ کے سامنے یہ دیکھ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہ نسخہ ہے اس طرح جس طرح بتایا کہ اسی طرح اس کو تیار کیا جائے تو اس کے بہت اچھے پہترین ریزرٹس نکلتے ہیں اور یہ ہمارا آزمودہ ہے اور مستقل کے لیے قابل بھروسہ آئل آئی ہے کیونکہ بہت سے آئل ایسے ہوتے ہیں جن کو استعمال کرو تو اس کا اثر فائدہ ہوتا ہے جو چھوڑ دو تو اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ جن کا اثر ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر قدرتی اجزاء شامل لیں کیا جاتے ہیں تو اس کے اندر تمام قدرتی اجزاء ہیں اس کے استعمال سے فائدہ تو جو ہوتے ہیں وہ جاری رہتے ہیں ذہنی کمزوری کو بھی اس کا بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے دماغی کمزوری ختم ہو جاتی ہے ساتھ میں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال مسنسل نہ بھی کریں تو مہینے میں ایک یا دو بار بھی اس کو یوز کر لیں تو اس کا بہت اچھے ریزرٹس کیلتے ہیں مالوں کی خوشی ختم ہوتی ہے مال گرنہ بند ہو جاتے ہیں مال دھنے ہو جاتے ہیں اور گوڈ لپنگ ہیئر ہو جاتے ہیں ہیلدی ہیر ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ جب استعمال کریں تو اس کو دھانے سے تقریباً تین چار گھنٹے پہلے ضرور اچھی طرح جسائی کریں بالوں میں جذب کریں اس کے بعد آپ شاور لیں شاور میں آپ کوکونٹ آئل استعمال کریں کوکونٹ آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں شاور کے دائم آپ نے اچھے والا شیمپو لینے اور شیمپو کوکونٹ کا ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوگا نہیں تو جو آپ کی وہ بالوں کے لیے سوٹیبل موزم ہو وہ ہی آپ آئل یوز کریں تو اس کا آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا ہمیں نیکس ویڈیو تک اجازت دیں اپنی صحت کو خیال لکھئے بائی